موسیقی شہر اقتدار میں جلسوں کی بھرمار سیاسی پارہ ہائی تحریک انصاف کا پریڈ ڈراؤن میں عوامی طاقت کا مظاہرہ اسلام آباد میں عمر بالمعروف جلسے کی تگیاریاں فائنل سٹیج تگیار وزیر اعظم امنان خان کھیلاریوں کا لہو گرمائیں گے موسیقی نکلو پاکستان کی خاطر ملک بھر سے تحریک انصاف کے قافلے اسلام آباد کی جان ابراہ دوان لاہور سے شفقت محمود کی قیادت میں کارکن پر جوش پیسلا آباد سے فرو خبیب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی ریلی کھلاریوں کا جوش و خروش تھی بھی موسیقی موسیقی انشاءاللہ کامیاب اور ایک دفعہ بتائیں گے دنیا کو کہ ہم اپنی ملکی سالمیت کے لیے پہلے بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے خان کے ساتھ اسلام آباد ہم اس لئے بھی جا رہے ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ بھی ہیں تاکہ ہم اس کی بھی سالمیت چاہتے ہیں یہ ان لٹیروں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں ہم اپنی آج انشاءاللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ مران خان دیکھا سب کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جلدی نکلیں کیونکہ رش ہوگا سڑکوں پہ بلوکیجز ہوں گی اور مجھے خوف ہے کہ آپ جلسے پہ ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے تو جدر جدر جس نے بھی پلان کیا ہوا ہے جس ٹائم پہ بھی آپ نے نکلے اس سے پہلے نکلے کیونکہ انشاءاللہ آج ہم پاکستان کی تاریخ بنانے نکلے ہیں آج کا جلسہ ملک کے مستقبل کی جنگ پاکستان کی تاریخ بنانے نکلے ہیں خوف ہے رش کے باعث لوگ جلسہ گاہ نہیں پہنچ سکیں گے وزیر عظم کے عوام سے جلد آج جلد اسلام پاکستان پہنچنے کی اپیر شہر اقتدار میں سیکیورٹی ہائیلرٹ قانون آفس کرنے والے اداروں نے پریڈ گراؤنڈ کو حسار میں لے لیا وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم وفاقی وزیر شیخ رشید کا دورہ سیکیورٹ انتظامات کا جائزہ آئی جے کی بریفی تحریک انصاف کا عمر بالمعروف جلسہ نئی تاریخ رقم کرے گا عوام گھروں میں بیٹھنے کے بجائے جلسے کے لیے نکلیں بہادر قوم کو بہادر رہنما کی ضرورت ہے وزیر عظم نے ملکی معاشرت کو اس حکام کی جانب گامزن کر دیا فواد جہدری کا بیان یہ پاکستان کے اور پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کی جنگ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ عمر بالمعروف کے ساتھ ہیں لوگ اچھائی کے ساتھ ہیں لوگ جو ہے وہ برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں جتنا چوروں کا ٹولہ ہے جو آج کٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے آپس میں یہ تمام چوروں کا ٹولہ آخری سانس لے رہے اور یہ عمران خان پانچ سال پورے کریں گے آہندہ پانچ سال بھی پورے کریں عمر بالمعروف جلسہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ آپوزیشن لانگ مارچ نہیں شارٹ مارچ کر رہی ہے چوروں کا ٹولہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں یہ صرف ذاتی مفات کے لیے کٹھے ہوئے ہیں عوام ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والوں کی سیاست ختم ہو جائے گی فرو خبیر لوٹ بار کا دوبارہ پروگرام بنا رہے ہیں اور ان کو خطرہ ہے کہ ان کے گردن پر ہاتھ پڑھنے والا ہے اس لیے یہ سارا تماشا ہے لیکن آج سارے پاکستان سے عوام اسلام آباد جا رہے ہیں اور آج کا جلسہ صرف جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کرنے والے ہیں ایک ایونٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی آج پاکستان کے عوام اپنا فیصلہ سنا دیں گے سارے چور ڈاکروں کو عوام کی طاقت سے شکستیں فاشت ہوگی آپوزیشن صرف لوٹ مارک کا پروگرام بنا رہی ہے عوام نے لوگوں کی خرید و فروغ کو مسترد کر دیا تحریک آدم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوگی شفقت محمود 75 سال میں چند خاندانوں نے عوام کا پیسہ لوٹ کر باہر بھیجا اساسے سامنے آئے تو ماننے سے انکار کیا عمران خان نے پاکستان کی سلامتی کے لیے absolutely not کہا محبے وطن اسلامباد جلسے میں پہنچیں شہبازگیر عمران نیازی کے اس ساڑھے تین سادہ دور میں پاکستان میں سب سے اونچی سطح پر مہنگائی ایک سچ ہے بطرین غربت ایک سچ ہے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں اٹھو اس مہنگائی مکاؤ مارچ میں جوک در جوک اس میں شامل ہو تاکہ اس کرپٹ اور لوٹ مار میں ملوث اس حکومت کا سیاسی اور آئینی طریقے سے خاتمہ کر کے پاکستان کے بائیس کور عوام کا مستقبل بچا لیں عمران نیازی کے ساڑھے تین سالہ دور میں ریکارڈ مہنگائی ایک سچ بطرین حکومت میں غریب آدمی کے ساتھ ظالمانہ رویہ ایک سچ لوگ مہنگائی مکاؤ مارچ میں جوک تر جوک شریک ہوں حکومت تاینی طریقے سے خاتمہ کر کے عوام کا مستقبل بچائیں گے شہباز شریف کا پیغام اپوزیشن کا حکومت گراو مشن نون لی کے مہنگائی مکاؤ مارچ کو گجراوالہ میں پڑھاؤ متوالوں کا جوش و خروش دیدی جلسے کی تیاریہ مکمل مریم نواز، سمزہ شہباز اور دیگر آنماوں کا خیطاب شیڈیو ترقی کا جو سفر وورٹ چوری کے باعث رک گیا تھا دوبارہ شروع ہوگا تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو چکی اب انہیں بائے بائے کہنے جا رہے ہیں عمران خان کو ونی گالا نہیں پاکستان سے باہر پھینک دیں گے مریم نواز عمران خان نے جو سرپرائز دینے تھے دے دیئے اب ہماری باری ہے یہ چار برس میں ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے وورٹ دینے والے پوچھتے ہیں ایک کروڑ نوکریاں کہاں ہیں حمزہ شہباز جے یو آئی فے کا مہنگائی مقاومار شرکا کا اسلام آباد میں اس طرح نگر ہائیوے کے دونوں اطراف پڑھاؤ کارکنوں کے لیے خیمہ بستی قائم پی ڈی ایم کا کل جلسہ شیڈیول قافلوں کی شہر اقتدار آمد جاری کورونا کی پانچوی لہر دم توڑنے لگی مصبت کیسز کی شرح کم ہو کر صفر آشاریہ نو چھے فیصد رہ گئی محلق والے سے مزید پانچ افراد جامحق اب تک تیسزار تین سو پینٹالیس اموار چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو دس فیمری موسیقی